یہ کیا ہے زنا کری لیکن جس کا ماں باپ خدا کی جس کی ماں خدا کے کلام کے مطابق چلنے والی ہو باپ تو وہ بیٹے جو ہیں ان کے فرما بردار ہو اور یہ واجب ہے تاکہ وہ ان کی عزت کریں اور پھر بیٹوں کے لیے لکھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو ایسے بچے بھلائی سے باہر ہے جو کلام کی تابداری کرنے والے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے یہ نہیں جو اباک کوپی کھچ ہوئے تھے تابداری تا مطلب یہ نہیں ہے کہ منڈا انہوں بوتل لے آکے دے انہوں نے لکھیا جی جی آپ نے پیوہ دی تابداری فرما برداری کرنی ہے عزت لاہو اباک کوٹ لاہو یہ نہیں ہے یہ ماں باپ قابل اعترام ہے پھر جو کلام دے مطابق نہیں تھے وہ دنوں کوئی نہیں جی ایک سی ڈی ہے چوت ہومس کی ایک خدا کی بندی سترہ دفعہ وہ آسمان پر جا چکی ہے اس کی سی ڈی چل رہی ہے وہ جب اسے جہنم دکھایا گیا تھے وہ تھے ہو دی امامی سا جائے اے ابا بھی آنٹی بھی انہیں جو تو دیکھیا اماما وہ امامی تھے آنٹی بھی یہ تھے ابا بھی وہ زارو کتار رونے لگی اور اس کی ماں نے جب اسے پیچانا تو وہ رو رہی ہے اور کہتی ہے رو رو کے مجھے نکالو مجھے یہاں سے نکالو میں یہاں تڑپ رہی ہوں مر رہی ہوں وہ دو مندی نہیں سی وہ دو مندہ نہیں ہوئے بابا سو ماں باپ ہونا بڑی بات ہے لیکن اگر کلام کے مطابق ہیں خدا پرست ہیں تیجے منشیادی لن چو ڈوبے ہیں نے تیجے ڈوبے ڈبی لائی یہ آر وقت پی بی کے پیپڑیاں چو سراغ ہو گئے ہیں نے وہ آگے ان باروں آنٹلاک پہی اندر نظام پھپڑے اندھا ہے سا بستے رکھے آ خدا نے اے جوڑا میں بول رہے ہوں پھپڑے اندھا زور وچ استعمال ہے ایک قدرتی نظام ہے ایک کیس اسطال چاہیا میں نے کہاں دے پادری صاحب پہنچی ہو میں کہ کیوں ہے ابھی دے پھپڑے ہیں جو وہاں بار آنٹلاک باروں آنٹلاک اینجدیاں کے سراغہ ہو گئی ہیں میں کہاں کس طرح ڈاکٹر نے کہا جی سگرٹ پی پی کے ایسا ہوا ہے میں کہاں ڈاکٹر نے آیا کہتے ہیں انہوں ملنگے پاسٹر آنڈا ہے تو نہیں ماندے پاسٹر خدا دا کلام دے دے کیا آنڈا سجڑے لگے ہیں تو پھر چھلنی ہوں آنے نا اس لئی کوئی مموریل سروس سروس کوئی نہیں جی سروسہ گئی تیار ہے بس اگر سروس تیار جوی ہونا باستے ایڈوانس ہی باہو دے تو کناہت کرو سو ماں باپ جو یہ بچے سننے ذرا گور سے پھر سے جن کے ماں باپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے کوئی بدی کوئی گالی گلوش کرنے والے نہیں ہیں گناہ کرنے والے نہیں ہیں نمونہ ہیں تو ان کے بچوں کو ان کا نمونہ اڈاپٹ کرنا ہے فرما بردار ہونا ہے ان کی عزت کرنا ہے اور پھر یہ خدا کے کلام کے مطابق وعدہ ہے کہ وہ عزت کرے گا تو لکھا ہے کہ اس کا بھلا ہوگا ورنہ کھا کھا پلائی کوئی نہیں ہے اے تھے نہ تائی دی گالے نہ تائی دی گالے نہ ماسی دی گالے نہ ماسر دی گالے وہ بھی گمراہ کرتے ہیں دے جی اماں دی گال ہو رہی ہے جدے رائی خدا نے تیلو جنم دیتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے اور ماں باپ کلام کے مطابق ہو تو پھر ان کی بھلائی ہوگی اور تیری عمر زمین پر دراز ہوگی نتے ہیں عمر کٹ دی جا رہی جے آہ تسی کیگ تسی کیگ دے چھوڑی بھی رہی ہو آگے توڑے لی کم تیار ہے پتہ نہیں کنے میں سال تھی جا گے جالا جی ٹو یو چکو انہوں ٹویا یو دے بیچ ٹویا یو یہ تو فضل پر فضل ہے میربانی ہے آپ پرانے عدنامہ پڑھے نہ آپ پرانے عدنامہ کبھی پڑھے میں یہ پڑھ رہا تھا آہ بائبل مقدس میں سے آہ کہ در گئے اسٹیسنہ کی کتاب کا اکیس میں باب با میں انڈنگ جی جا رہے ہیں کافی دیردہ کھنڈیا اکیس میں باب اسٹیسنہ سنے اس کو گوھر سے اس کو سن لینا لیکن اگر کسی آدمی کا زدی اور گردن کش بیٹا ہو سن رہے ہو سن رہے ہو تو یہاں پتر سن لے نظرہ گوھر نہ اے شریعتہ جدہ دور سے ہونے تے فضل ہو یا جے تے بڑا بڑا لیاز ہونے لکھے ہیں اگر زدی ہو گردن کش ہو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو کہڑا ماں پی ہو کہڑا ماں پی ہو جڑے آپ بھی کلام دیں مطابق چلن والے نے اے نہیں آپی تبر لے تے گالیاں گلوچ تے کوپی کھچو تے فیروکین کے پادری سا ساڑا مونڈا نہیں ماندہ تو آپ نہیں ماندہ دے تو آپ نہیں ماندہ مونڈا کی تو منے تو بھی ٹیٹ مونڈا بھی ٹیٹ چلو تو آڑا کھاتا ہی فرق ہے سو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اس ماں باپ کی جو خدا کی ماننے والے ہیں اور ان کی تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو تو یہ شریعت کے دور کی بات کر رہا ہوں تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کار اسے شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے بھاٹک پر لے جائیں اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ اے پتر ساڑا ٹیٹ ہے جدی ہے گردن کش ہے سن رہے ہو خوبیاں ٹیٹ بچیاں دیاں یہ جدی ہے گردن کش ہے یہ ہماری بات نہیں مانتا اڑا ہوئے کلائی کھا ہوئے شرابی ہے تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنگسار کریں ایسا کریں کہ وہ مر جائے ہونتے ہیں ہونتے ہیں لا نہیں جائے یہ خدا نے کہا ہے یہ خدا نے کلام دیا زدی بچوں کے لیے ٹیٹ بچوں کے لیے گردن کش بچوں کے لیے بائبل سے باہر زندگی گزارنے والوں کے لیے بائبل کو رد کرنے والے بچوں کے لیے انہیں اتنا ماروں پتھروں سے مار مر مار مر مار مر مر جائے لیکن آج آج یہ سمجھایا جا رہا ہے آج یہ سمجھایا جا رہا ہے دھیان ادھر ہے سب کا خصوصی طور پر بچوں کا بیٹیوں کا بیٹوں کا تو کلام آپ کو کہہ رہے تو کلام کی تابداری کے مطابق چاہے اس کی فرما برداری کر اپنی ماں اپنے باپ بار بار کہنڈے جو کلام کے مطابق خود بھی ہیں تو ضرور ان کی فرما برداری ہو باقی آنر تو آنر ہے یہ بھائی ان جو بھی انہیں فرقی کری وہ تو دینے ہی ہیں لیکن وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے خدا کے کلام کے مطابق ان کو بھی خدا کے کلام کے انمطابق ہو اور جن کے ماں باپ ہوں ان کے بچے ویسے نہ ہو اور ان کی نہ مانے ان کی نہ سنے ان کو فالو نہ کریں ان کی فرما برداری نہ کریں تو پھر ایسوں کے لیے موت ہے موت ہے لیکن جو فرما برداری کریں گے ان کے لیے بھلائی ہے اور زمین پر عمر کی درازی ہے زمین پر عمر کی درازی تیاس مانتے وہ ایور لاسٹنگ لائف ہمیشہ کی زندگی ہے حلیلویی آئی اپنے سر چکار موسیقی 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 بیزنگ موسیقی ر Tsch چکا آئی آ Oscar موسیقی